اسلام علیکم ڈیر اسٹورنٹس آپ دیکھ رہیں سید علی کریمی اور میں ہوں سید علی اور حاضر ہو ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم موک چپٹر نمبر 13 ایمیرنٹی کے دوسرے ٹوپک یعنی کے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا ذکر کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اس کے انٹرڈکشن کی بات کرنے تو لکھا ہوا ہے Our first line of defense is considered to be non-specific in nature جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے یہ non-specific ہوتا ہے non-specific کا مطلب آگے لکھا ہوا ہے since it prevented entry of all kind of pathogens in our body specific کسی خاص کو اگر روکتا تو یہ specific ہوتا non-specific کا مطلب کہ کسی کے لئے specific نہیں ہے کسی کے لئے خاص نہیں ہے ہر کسی کو ہر پیتھوجین کو جو ہے روکے گا تاکہ وہ ہماری بوڈی میں داخل نہ ہو سکے It is manifested by physical as well as biochemical barriers اب اس first line of defense کے اندر دو طرح کی رکاوٹیں ہیں جو مایکرو اورگنزم کو آنے نہیں دے رہی ایک اس میں physical barrier ہے اور دوسرا biochemical barrier ہے یعنی کہ جسمانی طور پر کچھ چیزیں ہیں اور کچھ chemicalی طور پر ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں تو physical barriers کے وقت سے لکھا ہوا ہے The physical barriers is summarized in the table 13.1 are skin mucous membranes insulated epithelium Physical barriers میں انہوں نے skin کا حوالہ دیا ہوا ہے Mucous membranes کا حوالہ دیا ہوا ہے جو کہ ہمارے mouth میں ہو سکتی ہے ہمارے بوڈی کے مختلف جگہ پر ہوگی جیسے کہ اس ٹرمک میں بھی موجود ہوگی اس کے علاوہ respite rate میں موجود ہوگی اس کے علاوہ respite rate میں Celiator epithelium کچھ cells موجود ہیں جن میں cilia ہوتا ہے تو اس طرح کے کچھ cells موجود ہیں تو یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ physical barriers میں آ جاتے ہیں اور اگر table دیکھیں 13.1 تو یہ جو ہیں ہمارے پاس وہی physical barriers موجود ہیں جس میں skin آگئے mucous membranes آگئے اور ciliated cells آگئے جن کو epithelium cells کہا جا رہے ہیں پھر فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں آنے والے بائیو کیمکل barriers A بی آپ یہی دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پیشلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا تو ان بائیو کیمکل barriers کے بارے میں پھر سے ذکر کا انتو لکھا ہوا ہے جو ہمارے موک کے اندر بننے والا ایک فیلیوڈ ہوتا ہے جو کھانے کو ڈائیجسٹ کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے اور بیکٹریہ وغیرہ کو کل کرنے کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ tear سے mucous ہے gastric juice ہے تو یہ سارے بائیو کیمکل barriers ہیں تو اب ہم ان کو one by one پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم skin کا ذکر کریں تو skin کے حوال سے پہلے اس کے structure کا ذکر ہے پھر اس کا immune system کے اندر جو کردار ہے اس کے حوال سے بیان ہیں تو لکھا ہوا ہے skin is one of the largest organ of our body ہماری بوڈی میں کئی سارے اور بھی organs ہیں جسے ہمارا internal organ جو سب سے بڑا ہے وہ ہمارا liver ہے لیکن اور آل دکھا جاتا ہے ہماری بوڈی کا سب سے بڑا organ جو ہوتا ہے وہ skin ہوتا ہے being consistent of one point eight meter square اور اس کی جو length بنتی ہے وہ one point eight meter square بنتی ہے مزید لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے کام کے حوال سے it is a multi tasking organ skin کوئی ایک کام نہیں play کرے اس کی کئی سارے کام ہوتے ہیں جیسے لکھا playing its role not only protection but also the regulation and sensation skin صرف ہماری بوڈی کو protect کرنے کا کام نہیں کر رہی بلکہ regulation یعنی maintenance اور sensation محسوس کرنے میں بھی اس کا کام ہوتا ہے کیسے ہم بات کر رہے ہیں جیسے دیکھیں regulation of temperature ہوتا ہے وہ skin کی وجہ سے ہوتا ہے thermo regulation جس کو ہم کہتے ہیں اور skin ہمارا ایک sense organ بھی ہے تو sensation کا کام بھی اس کا ہے اور protection کا تو ویسی معلوم ہے کہ ہمارے بوڈی کے internal organs کو یہ بچا رہی ہے مزی لکھا ہوا it is always exposed to environmental hazards and stresses کیونکہ یہ بوڈی سب سے باہر ہے ماحول کیا جو معاملات ہوں گے جو نقصانات ہوں گے وہ بھی skin کے پر پڑتے ہیں تو کیونکہ skin ہماری بوڈی کے سب سے باہر ہے تو اس کی کام کیا وقت سے لکھا ہوا ہے the primary function of skin to act as a barrier skin کا کام ہے کہ وہ barrier رکا ہوت کی طور پر کام کریں it provides protection mechanical impacts mechanical impacts سے ہمیں بچا رہی ہے mechanical impact کا مطلب ہے کوئی بھی physical force جو ہماری skin کو damage کرے تو وہ mechanical impact ہوتا ہے کوئی زخم وغیر آ جائے اس کے علاوہ end pressure pressure سے ہمیں بچا رہی ہے variation in temperature جب temperature change ہوتا ہے تو temperature کی بدلنے سے بھی یہ ہمیں بچا رہی ہے micro organism سے بچا رہی ہے radiation سے بچا رہی ہے جو کہ ہمارے پاس sunlight کے radiation سے چونکا الٹرا والے radiation کہہ رہے ہیں اور کافی سارے chemical سے بھی ہمیں یہ بچا رہی ہے it also regulates several aspects of physiology including body temperature we are sweat and hair تو یہ جو ہیں کئی سارے physiology کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہیں balance کرنے کا کام کری ہے اور physiology کے معاملات کون سے ہیں جسے لکھا ہوا ہے body temperature کو balance کر رہی ہے اور body temperature کو کس طرح سے balance کر رہی ہے ایک تو sweat produce کر کے اور دوسرا hair کی مدد سے اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے changes in peripheral circulation peripheral circulation کا مطلب ہوتا ہے کہ جو blood پہنچ رہا ہے skin کے پاس میں تو وہ skin کے پاس اگر گائمی ہوگی تو blood جو ہے وہ زیادہ پہنچے گا تاکہ زیادہ heat کو باہر کر سکے اور اگر مثال کی طرح پسرتی ہوگی تو وہ کم blood جو ہے باہر کی طرف skin کی طرف جو ہے وہ آئے گا اور اس کا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا weso construction اور weso dilation یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے fluid balance or sweet کا مطلب ہے کہ پسینے کی ذریع سے fluid کو balance کرنا اگر ہماری body کے اندر زیادہ amount میں extra amount میں water ہوگا تو وہ sweat کی ذریع سے بھی جو ہے body کے باہر جا سکتا ہے اس کے علاوہ لکھا ہوا it does act as a reserve wire for the synthesis of vitamin D اس skin کی مدد سے vitamin D بنائی جاتی ہے اس skin سے کس طرح سے vitamin D بنائی جاتی ہے کیونکہ اس skin کے در کچھ kolesterol کے molecule کچھ lipid کے molecule سے موجود ہوتے ہیں تو ultraviolet radiation جب skin کے پر جاتی ہے تو وہ وہاں پر lipid کو convert کریتی ہے vitamin D کے molecule کے اندر اس کے علاوہ لکھا ہوا as a sensory organ it contains an extensive network and nerve cells they detect related changes in the environment skin کے اندر کیونکہ skin ایک sense organ اس کے اندر کئی سارا receptors موجود ہیں neurons موجود ہیں nerve cells موجود ہیں جو کہ کسی بھی معاملات کو جو ہیں اگر change کوئی بھی آیا ہے تو اسے برن تک پہنچا دیتے ہیں they are separate receptors for heat called touch and pain کئی سارے receptors the skin میں موجود ہیں جو کہ heat کو محسوس کرتے ہیں cold کو محسوس کرتے ہیں touch کو یعنی پریشر کو محسوس کرتے ہیں اور pain کو یعنی درد کو محسوس کرتے ہیں the skin is composed of three main layers of closely packed cells among its layers are the epidermis dermis and the hypodermis skin کی تی لیئرز ہیں اور ان کا نام یہاں پر موجود ہیں جیسے سب سے پہلے ہیں epidermis تو epidermis سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے جن کو انہوں نے تھوڑا سا اورنج کلر سے جو ہے ظاہر کیا ہوا ہے this is the epidermis سب سے اوپر والی لیئر پھر اس کے بعد dermis آتی ہیں اور پھر اس کے بعد آتی ہے hypodermis اگر ہم epidermis کا ذکر کے لیخوا ہے it is the outer most layer of the skin since it lacks blood supply it is entirely dependent upon dermis for the supply of nutrient and disposal of waste epidermis سب سے باہر والی لیئر ضرور ہے skin کی لیکن اس کے اندر جو ہے کوئی بھی بلیر ویسلس وغیرہ موجود نہیں ہوتی تو اب بلیر ویسلس کے پاس نہیں ہی تو اس کے سیلس کو اکسٹین وغیرہ چاہیے نیوٹریانس چاہیے epidermis کے سیلس کو تو وہ جو نیوٹریانس ہیں وہ تمام چیزوں جو ہیں dermis میں سے ہی حاصل کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو waste material جو skin کا بنے گا epidermis کا وہ بھی dermis بھی لائے جائے گا اس کے علاوہ لکھا ہوئے it is made up of closely packed dead cells with keratin which make the skin surface mechanical tough and resistant to degradation by bacteria enzymes اب یہاں پر اکثر یہی بات کی جاتی ہے کہ epidermis dead cells کی بنی ہوتی ہے دراصل epidermis dead cells کی بنی ہوئی نہیں ہوتی epidermis کا جو صرف اوپری لیئر ہوتی وہ dead cells کی بنی ہوتی ہے اور overall skin کے اندر ویسے keratin protein موجود ہوتا ہے اور اس keratin پروٹین کی وجہ سے اسکن جو ہوتی ہے وہ tough ہو جاتی ہے اور degradation سے بچ جاتی ہے degradation کا مطلب ہوتا ہے اس کا ختم ہونا bacteria اگر اپنے enzymes کو داخل کرے ہماری اسکن کو ختم کرنے کے لئے تو keratin کی وجہ سے ہماری اسکن ختم نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے fatty acid on the skin surface create a dry salty and acidic environment that inhibit the growth of some microbes and is highly resistant to break down by bacteria enzymes fatty acid جو ہیں کچھ اسکن کی surface پر موجود ہوتے ہیں جو اسکن کو خشک salty اور acidic بنا دیتے ہیں اب یہ جو environment salty ہونا dry ہونا acidic ہونا یہ ایک ایسا environment ہے جو microorganisms کے لئے unfavorable ہوتا ہے کیونکہ microorganisms کو عام طور پر neutral environment چاہیے ہوتا ہے اور watery environment چاہیے ہوتا ہے اگر dry environment ہوگا جو ہے وہ بھی رکھ جائے گا اس کے علاوہ لکھا انہیں ایڈیشن the dead cells of the epidemis are frequently shared along with any microbes that may be clinging to them تو اسکن کے جو epidemis کے اوپر والے dead cells ہیں وہ رہتے نہیں وہ shade off ہو جاتے وہ زمین میں چلے جاتے ہیں تو ہماری بوڈی کئی سارے dead cells کو نکال دیتی ہے اس کے علاوہ لکھا ہوا shade skin cells are continuously replaced with new cells from below providing a new barrier that will soon be shared in the same way تو اگر ایک layer کے cells shade off ہو جائیں گے تو پھر نیچے والی جو layer ہوگی epidemis کی نیچے لیر وہاں سے نئے cells آ جائیں گے پھر اسی طرح سے وہ protection کا کام کریں گے پھر جب وہ پرانے ہو جائیں گے dead ہو جائیں گے تو وہ چلے جائیں گے تو اب مزید لکھا ہوا ہے wondering among three layers the skin there is a variety of immune cells such as longer hand cells and T cells for the elimination of intruding microbes کچھ ہماری body کے macrophages بن جاتے ہیں یعنی کہ یہ کوئی باہر سے آنے والے particle کو باہر سے آنے والے کوئی foreign body کو یہ آنے نہیں دیں گے اس کو ختم کر دیں گے اسی طرح سے T cells جو lymphocytes کے cells ہیں یہ بھی جو micro exomes کو آنے نہیں دیں گے اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے جو yellow color سے بنائے گیا ہے this is subcutaneous ایڈی پوٹریشوز کی بنی ہوئی layer جو اس کو ہم hypodermis کہہ رہے ہیں یہ جو بیچ والی complete layer ہے this is the dermis اور اوپر والی جو layer ہے this is epidermis اب اس کی مختلف part ہے جیسے stratum جو spinosum ہو گیا اس کے علاوہ stratum corneum ہو گیا اور اس کے علاوہ stratum vessel ہو گیا تو یہ skin کے layers ہوتی لیکن جو cells اوپر والی layer ہوتی this is made up of dead cells تو اگر اس میں dead cells ختم ہو جاتے تو برابر والی cells حاصل کی جاتے اور اس میں chemical type melanin جو pigment کی طور پر موج دوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور layer کا ذکر کریں جس کا نام dermis dermis لفظ خال کے لئے اپی ہوا underneath the epidermis layer of dermis epidermis کے نیچے والی layer skin dermis کلواتی it consists of living cells blood vessels and nerves is can there living cells موج ہوتی ہیں blood vessels ہوتی ہیں اور nerves بھی موج ہوتی it has sweat secreting sweat gland یاد رکھئے اس کے اندر sweat کو secret کرنے والے gland موج ہوتا ہے سیبم secreting سبشیس gland سیبم کا مطلب ہے oil like substance تو oil کو secret کرنے کے لئے سبشیس gland موج ہے پھر سے وہی بات gland یہاں پر موج ہے لیکن اس کی opening جو ہوتی ہے وہ epidermis میں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات ہے کہ سبشیس gland ہوتا ہے اس میں جو oil ہے یہ hair کو lubricate کرتا یعنی گلہ رکھنے مذہر کرتا ہے مذہر لکھا ہے سیبم condensum acid which make a thin flame on the skin surface جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ epidermis پر کچھ acid وغیرہ موجود ہوتا ہے یہ acid وغیرہ ہے اس oil میں سے حاصل ہو رہا ہے کی وجہ سے chemical barrier بن جاتا ہے تو micro oxygen skin کو penetrate نہیں کر سکتے اس میں سے داخل نہیں ہو سکتے on the other ہے so do contribute to this chemical barrier thereby secreting variety of polypeptor for the inhibition of the growth of micro oxygen on the skin surface تو جو so so can chemicals آ رہے ہیں جس میں polypeptides یعنی amino acid کے بڑے molecules آ رہے ہیں وہ micro oxygen growth کو روکنے کیلئے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے micro oxygen growth بھی نہیں ہو جاتی تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور layer کا ذکھر ہے جس کا نام ہے hypodermis تو لکھا ہوا ہے below the dermis lies the hypodermis dermis سے نیچھے hypodermis موجود ہے it contain mainly fat storing edipose tissue and connected tissue اس کے دو tissues کا بیان ہے جیسے fat کو store کرنے والے edipose tissue اور دوسرے connected tissue it connect the skin with the underlying muscles and bones hypodermis skin کو muscle اور bone کے ساتھ جوڑتی it serve as insulating layer یہ insulating layer کا کام کر ہے اور insulating layer کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ گرمی کو باہر جانے دے گی اور نہ سردی کو اندر آنے دے گی اسی لئے جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کے اندر fat زیادہ store ہوتا ہے اور fat زیادہ store ہونے کے ورہ سے fat ان کا insulating کا ہمارا جو گھٹ ہے جو ہمارا ڈائجیسٹ ڈریٹ ہے الیمنٹری کے نال ہے وہ اندر سے موکس سے جڑا ہوا ہے اب موکس کیا ہے موکس ایک لیر ہے سیلز جو کی موکس کو پرویس کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے ان ایڈیش اور اس ٹمک کے گیسٹر گلینٹس موجود ہیں جو خطرناک مائکر آگنزم کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں تو وہی بات یہاں پر موکس کے حوال سے موجود ہے کہ ماؤ کی جو انٹر لائننگ ہو یعنی اندرونی دیوار ہو نوز کے اندرونی دیوان ہو یا دائجس ٹیٹ کی ریس پارٹی پیسج کی یا لنگ کی ان سب کے اندر ایک موکس کو سیکر کرنے والے سیلز موجود ہیں اور وہ جو پوری لیئر بن گئی جس میں موکس والے سیلز موجود ہیں اس کو ہم موکس کہہ رہے ہیں جو موکس سیکرٹنگ سیلز سے در سلیئے اپی سیلز ہوتے ہیں موکس آنٹ 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 کیمیکل بیریئر تھرویر موکس which can contain many anti my پیپ آنٹ یہ موکوس ہے اپنے اس ٹرکچر کی وجہ سے ایک فزیکل بیریئر ہے لیکن موکوس سے نکلنے والے موکس کی وجہ سے موکس فلیوڈ ہے اس فلیوڈ کی وجہ سے یہ کیمیکل بیریئر کی طور پر بھی کام کر رہی ہے کیونکہ اس کے موکس کے اندر کئی سارے آمائن آئیسر موجود ہیں جو کہ anti microbial ہیں یعنی کہ یہ مائکرو آگزوم کو آنے سے روکتے ہیں موہر ایکشن آف پیریسٹیلیس آف دا گٹ آلسو موز آور دا سلاغ موکس آلونگ وید انڈ ڈیجیسٹیٹ مزید لکھا ہوا آئے کہ جب پیریسٹیلیس ہوتی ہے یعنی کھانا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس پیریسٹیلیس کے وجہ سے جو سلاغ موکس ہے سلاغ منہ جو کام نہیں کر رہا تو وہ موکس بھی ہماری بڈی میں ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہ بھی ویسٹ میٹر کے ساتھ فیسلز کے ساتھ میں ہماری بوڈی سے باہر چلا جاتا ہے اس کے علاوہ مزید بات کریں تو لکھا ہوا ان ایڈیشن تو ابو مینشن ڈیفینس آور ڈیجیسٹی ٹریکٹ is آلسو اکوپائیڈ ویدھ سب سٹینل اماؤنٹ آف لیمفویڈ ٹیشو بینگ لوکیٹ ان تری سیکٹر ہمارے ڈیجیسٹی ٹریکٹ کے اندر لیمفویڈ ٹیشو بھی موجود ہیں اور وہ تین الگ جگہوں پر موجود ہیں جیسے لکھا ہوا ہے ٹانسلز فیرنجیل ریجن موجود ہیں یعنی ہمارے تھروڈ کی سائٹ پر موجود ہوت ہیں اس کے لکھا ہوا پیئرز پیچس ان سمال انٹیسٹین کچھ اور سیلز ہیں جو سمال انٹیسٹین میں موجود ہیں اور ایک اور سٹرکچر ہیں جس کا نام لکھا ہوا ان دی اپینڈکس یہ اپینڈکس لارج انٹیسٹین کے ساتھ جڑا ہوا ایک فنگر کے جیسا سٹرکچر ہوتا ہے یہاں اس تصویر کے اندر آپ ٹونسلز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو آپ اپینڈکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے لیمفیٹک سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور اس تصویر کے اندر آپ پیئیس پیچس جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے اب ان کے کام کا ذکھ کریں تو لکھا ہوا پی بیماری کاز کنے والے میکرو آزم سے بچانا ہوتا ہے این سکتر آف دی لیمفیٹ ٹیشو آف دی بی ٹیشو ہیں ان کی ایک اور جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی سمال انٹیسٹین کے بیسمنٹ لیئر کندر یعنی سمال انٹیسٹین جو اندر لیئر موجود ہوتی ہیں اور اس بیسمنٹ میمبرین کے اندر کئی سارے ویس لیمفیٹ موجود ہوتے اس کے رابعہ مزی لکھا ہوا ہے نمبر آف لیمفو سائٹ سارے آل سو پریس نمبر ایپی تیلر سیلز موکس سا تو جو موکس کے ایپی تیلر سیلز ان کے اندر بھی لیمفو سائٹ موجود ہوتے ہیں تو ان کے حوال سے لکھا ہوا کہ یہ بھی مائکرو آگزمز کے خلاف پروٹیکشن دینے کا کام کر رہے ہیں تو ہم ذکر کرتے ہیں ایئر پیسیج وی کا یعنی جو ہمارا ریس پارٹی سسٹم تو لکھا ہوا ان سب سسٹم لائک ریس پارٹی سسٹم تو بات یہ ہو رہی کہ ریس پارٹی سسٹم میں ایک بڑا سا چانس ہوتا ہے کہ پیتھوجین مائکرو آگزمز ہوا کی ذری سے آ سکتے ہیں کر لے گی اس کے لئے لکھا ہوا ہے کہ جو سیلیٹڈ سرفیس ہوتا ان سیلز کا وہ اس خراب موکس کو باہر بہت دیتا ہے کیونکہ یہ موکس ہے اس کا کام ہوتا ہے مائکرو آگزم کو ٹرپ کر نا مائکرو آگزم اس موکس کے اندر آ جائیں گے موکس چپکنے والا ہوتا اس کے اندر مائکرو آگزم کے علاوہ دست بھی آ جائے گی درٹ بھی آ جائے گی مٹی بھگر بھی آ جائے گی تو موکس کو ہی پورا باہر بھیجا جائے گا تاکہ ساتھ ساتھ یہ تمام پیتوجینک آرگنزم بھی ہماری باہر چلے جائیں اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریڈ کلر سے سیل دکھائے گئے یہ ہمارے پاس موکس سیگرٹنگ سیل ہیں اور ان میں موکس بنا ہوا ہے اب یہ جو موکس ہوگا یہ جو انہوں نے گرین کلر دکھائیو یہ سیلیا ہے تو ان سیلیا کی موکس موکس باہر کی طرف چلا جائے ہماری ناک میں بھی بال موجود ہوتے اور یہ جو ہیر دکھائیو کو حاصل کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں تو کیونکہ یہ نوز کے ہیر دکھائیو کو ٹریپ کر دیتے ہیں تو ہمارے داخل ہونے والی جو ایر ہوگی وہ صاف ہوگی اور کلین ہوگی اور اس میں یہ گندگی موجود نہیں ہوگی مزید لکھا ہوئے موکس میمبرین آدھ ریسپارڈ سسٹم اس کمپوز آف سیلیٹڈ کولم نر اپیتھیلیل سیلز اٹھ کنٹین نیومریس موکس سیکریٹنگ موکس گلینج وہی بات کہ جو ریسپارڈ سسٹم کے اندر جو موکس میمبرین ہیں وہ سیلیٹڈ کولم نر اپیتھیلیل سیلز کی بنی ہوئی سیلیٹڈ کا مطلب ہے کہ ان میں سیلیا موجود ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا اور اپیتھیلیل وہ سیل کی ٹائپ کو ذکر کر رہا ہے کولم نے شیپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کولم کی طرح لمبے سیلز ہیں جسی کہ آپ پر نظر آ رہے مزید بات کریں تو لکھا ہوا ہے انہیں سیلیٹڈ اپیتھیلیل سیلز کی اندر موجود ہوتے جو موجود گلن ہے ان میں سے موجود نکلے گا موجود کے اندر دست اور جم آ جائیں گے جن جراسی آ جائیں گے اور پھر یہ نکال جائیں جب سینکرونائز مومنٹ ہوگی سیلیہ کی سینکرونائز مومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے جو سیلیہ ہیں وہ ایک ساتھ موگ کریں گے تو موکس کو نکال 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 سیلیہ کو اوپر کی طرف اپورڈ مومنٹ کریں گے لیکن سینکرونائز مومنٹ ہوگی یا ریجسٹر ٹریک میں چلا جائے گا یا پھر یہ ہمارے ماؤت کی ذری سے باہر چلا جائے گا تو یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ موکس ہماری بوڈی سے ریمو ہوگا تو ایڈیر سینکرونس ہم نے فرس لائن آف ڈیفرنس کے بارے بڑا انشاءاللہ نیکس وڈیو کے در ہم سینکر لائن آف ڈیفرنس کا ذکر کریں گے تو ملتے نیکس وڈیو ہم سار خیار رکھ گئے سلام علیکم ملتے